نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے نا اس کی حوث ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَوْ كَانَ الْإِبْنِ آدَمَ وَادِيَمْ مِنْ ذَهَبْ أَحَبَّا يَكُونَ لَهُ وَادِيَانَ وَلَنْ يَمْ لَأَفَاهُ إِلَّا تُرَابِ کہ ابن آدم کو اگر سونے کا بھرا ہوا ایک جنگل دے دیا جائے وادی دے دی جائے تو وہ اس پہ مطمئن نہیں ہوگا وہ چاہے گا کہ مجھے اس جیسی ایک اور مل جائے فرمایا قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کا مو نہیں بھر سکتی تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو عادی ڈالیں خواہشات کی مخالفت کی ہر وہ کام جس کا دل چاہ رہا ہو وہ نہ کر لیا کریں بعض کام ایسے بھی کیا کریں جو آپ کی خواہشات کے دل چاہ رہا ہے صبح کے نئی روزہ رکھوں گا بسم اللہ کر کے روزہ رکھو کیا خیال ہے بھئی ڈالیں چاہ رہا ہے بھائی ایسے کی تھی رکھے گا ہم انہوں سے جاؤ نفس کو بولو لڑو نا نفس سے آج دل نہیں چاہ رہا ہے آج تو رکھے گا جس دن دل نہیں چاہ رہا ہے اسی دن کیا ہوگا جس دن دل چاہ رہا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا آج تو پڑھے گا ہم کیا خیال ہے آج تو کیا ہوگا آج تو ہم پڑھے گا یہ ہم پڑھے گا جو ہے نا یہ مکرانیوں کی زمان ہے کیونکہ یہ اسٹائل مکرانیوں پر سوٹ کرتا ہے اور اسی کے اسٹائل میں نفس کو سمجھاؤ گے تو نفس بات مانے گا اگر آپ نے شرافت سے نفس سے بات کی کہ آپ پلیز آج روزہ رکھ لیجئے ہے بھئی اگر آپ نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ آخرت کی ترقی میں آپ پیچھے رہ جائیں گے اگر آپ آج نماز نہیں پر تو نہیں سمجھ میں آتا بدماشی کی زبان اور ہوتی ہے محبت کی زبان اور ہوتی ہے نفس اپنا نفس جو ہے نا بدماشی کی زبان سمجھتا ہے اپنے آپ کو جب تک بدماشی سے بات نہیں کرو گے بات نہیں مانے گا دوسرے سے تمیز سے بات کرو اپنے آپ سے کبھی تمیز سے بات مت کرو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو گالیاں بھی دیا کرو حقیقت ہے بولا تو ساری زندگی تیری گزر گئی تُو نے تیر کیا مارا ہے اب تک حقیقت ہے ہم میں سے ہر شخص اپنا گریبان جھانک کے دیکھے بھائی کوئی بیس سال کا ہو گیا کوئی تیس سال کا ہو گیا کوئی پینتس سال کا ہو گیا کوئی چالیس سال ہو گیا تُو نے زندگی میں کیا تیر مارا ہے دو چار نیکی کے کام تو ہر آدمی کر لیتا ہے تیر کیا مارا ہے دیکھ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور تُو نے کیا تیر مار دیا اپنی عبادت دیکھ سخاوت دیکھ کتنی تُو نے رشتداری میں جوڑنے میں کتنا بڑا کردار ادا کیا تُو نے بہنوں بھائیوں پہ خرش کرنے میں تُو نے کیا تیر مارا ہے کتنے مدل سے بنا دیئے تُو نے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کیا کرنا چاہیے تانے دینے چاہیے اس سے انسان تھوڑا سا انسان کی فطرت عجیب ہے دوسرے کی آنکھ کا بال بھی بڑی پیاری مثال دیئے کسی نے کہا کہ حضرت مجھے اپنی برائی تو برائی لگتی نہیں وہی برائی دوسرے میں ہو تو بڑا غصہ آتا ہے تو انہوں نے فرمایا یہ انسان ایسے ہی نالائق ہے فرمایا دیکھو مثال تو بڑی عجیب ہے فرمایا جب بیت الخالہ میں بیٹھتا ہے نا آدمی اپنی بدبوس کو محسوس ہوتی ہے اور جیسے ہی واش روم میں آپ داخلوں کو دوسرا نکل کے آیا اب کیسے ناک پگڑ کے باہر آ جاتے ہیں تو بھائی آپ بھی تو یہی گل کھلا کے آئے تھے آپ نے کوئی وہاں کوئی مشکو امبر کی خوشبویں بھی کھیری تھی وہاں پہ جو آپ نے ریپورٹ پیش کی تھی وہی ریپورٹ وہی پیش کر رہا ہے اس کی ریپورٹ اتنی گندی اور اپنی ریپورٹ میں گھنٹے گھنٹے لیٹرین میں بیٹھا رہتا ہے اٹھتا ہی نہیں ہے لوگ باہر دروازہ بجا رہتے ہیں بھائی نکلو بھائی نکلو بھائی بدبو سے ہی نکل آو بھائی تم تو یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے انسان کو اپنی گندگی بری نہیں لگتی اور دوسرے کی تھوڑی سی گندگی بھی بہت بری لگتی ہے یہی حال انسان کے عامال کا ہے اپنا جھوٹ اپنی غیبت اپنی سستی یہ بری نہیں لگتی دوسرا ذرہ سا غلط کام کرے گا تو ایک دم تل ملا جائے گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے لوگ ایسے ہیں لوگ یوں ہیں علماء نے لکھا ہے کہ جب تک انسان دین میں مضبوط نہ ہو جائے تو لوگوں کو برا بھلا کم از کم نہ کہے جب دین میں مضبوط ہو گیا پھر وہ تفسرہ کرے کہ بھائی معاشرہ غلط طرف جا رہا ہے کیونکہ جب انسان دین میں مضبوط نہیں ہوتا اپنے اندر بہت زیادہ برائی ہیں اور وہ یہ کہنا چروع یار زمانہ ایسا ہے لوگ ایسے ہیں تو اپنے آپ سے کیا ہو جاتا ہے غافل پھر اپنی اسلح سے کیا ہو جاتا ہے غافل